یو سیزن فور پارٹ فن اپنی سائک کو پتنی لف کو مارنے کے بعد جو اپنی پہچان بدل کر پیریس میں رہنے لگتا ہے اس سمیں جو کو اپنی گرل فرینڈ میرین کے بارے میں پتا جلتا ہے جو کی اس سمیں پیریس کے کسی آٹھ شو میں آنے والی تھی اب یہ سن کر جو کافی خوش تھا کیونکہ اب فائنلی اسے اس کا پیار ملنے والا تھا لیکن اس سمیں جو کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرین کافی جدہ ڈر چکی تھی کیونکہ اسے پتا چل چکا تھا کہ جو نے ہی اپنی پتنی اور اس کے ایکس بائی فرینڈ رائن کا کھون کیا تھا جس کی بیئے سے وہ جو کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جو اس سمیں میرین کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں ان مرڈرز کی صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سمیں میرین اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ وہ اس سمیں جو سے کافی جدہ ڈری ہوئی تھی جس کے قارن جو میرین کو وہاں سے جانے دیتا ہے کیونکہ وہ اسے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا اب اسی دوران ایلیٹ نام کا آدمی جو سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساسر ریک وین نے تمہیں مارنے کے لیے پیجا ہے لیکن میں اب اس سب سے کافی تھک چکا ہوں اس لیے تم مجھے ریے سے زیادہ پیسے دے کر اپنی جان بچا سکتے ہو اس سمیں ایلیٹ نے جو کے پاسپورٹ تک کا انتظام کر رکھا تھا حالکہ اس کے بدلے میں جو کو میرین کو مارنا ہوگا کیونکہ میرین کو جو کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ایلیٹ کو میرین کی موت کی جھوٹی قبر دے کر اس سے خود کی جان چھڑاتا ہے اب موجودہ سمیں میں جو پیریس سے لنڈن شہر میں شفٹ ہو کر کسی یونیورسٹی میں جونیتھن مور نام سے پروفیسر کی نوکری کرنے لگتا ہے جو کی اسے میلکم ہارڈنگ نام کے رہیس آدمی کی مہربانی سے ملی تھی اس کے علاوہ جو کا گر میلکم کے گر کے بالکل سامنے تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی کبار اپنی کھڑکی سے میلکم اور اس کی گرل فرنڈ کیٹ کو دیکھا کرتا تھا جو اس سمیں کیٹ سے کافی اکرشت ہو چکا تھا لیکن اپنے پچھلے کارناموں کے چلتے وہ گیٹ سے دور رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اب ایک رات کوئی دو چور گیٹ کا پرس چورانے کی کوشش کر رہے تھے کس کسمتی سے جو اس سمیں وہی پر جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ان دو چوروں کو وہاں سے بگا دیتا ہے اور سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس سب جمعیلے سے دور رہنا جاتا تھا لیکن اس سمیں میلکم جو کو گیٹ کی مدد کرنے کے لیے اسے اپنے کسی کلب میں انوائٹ کرتا ہے جو کی سہر کے رہیسوں کا سب سے بڑا عردہ تھا اس پارٹی میں جو کی کئی سارے رہیس لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جس میں کیٹ کی بیس پرینڈ فیبی فیبی کا بوائی فرینڈ ایڈم سائیمن اپنے پتا کے ٹکڑوں میں پلنے والا آرٹسٹ اس کی بہن سوفی ایک سوشل میڈیا انفلینسر رولڈ واکر جیما گرین کول ملاک کر پارٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک نمونے سامل تھے جن کی کمپنی سے جو کو گٹن محسوس ہو رہی تھی جس کے قارن وہ چپ چاپ کسی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے اسی دوران جو کی ملاقات ریس مانٹروس نام کے عادبی سے ہوتی ہے جو کی وہاں موجود رہیس لوگوں سے کافی الگ تھا ریس کافی فیمس رائٹر رہ چکا تھا جو کی موجودہ سمیں میں میئر کے الیکشن میں کھڑا ہونے والا تھا اس سمیں جو کو ریس سے بات کر کر کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا پاسٹ جو کے پاسٹ سے کافی سی ملر تھا کیونکہ اس نے اپنے لائف میں کافی برا وقت دیکھا تھا اس سمیں پارٹی کے دوران کسی نے جو کی ڈرنک میں ایک ٹرک ملا دی تھی جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پر نشے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے قارن میلکم جو کو اس کے گھر میں چھوڑنے جاتا ہے صبح اٹھنے پر جو اپنے سامنے میلکم کی لاش دیکھتا ہے جو کو اس سمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی میلکم کا کھون کس نے کیا اس سمیں سارے سبو جو کے خلاف جا رہے تھے جس کے قارن جو میلکم کی ڈیٹ بوڈی کو کسی سنسان جگہ میں ٹھکانے لگا دیتا ہے اب اگلے دن کیٹ اپنی دوست فیوی کے بحاف پر جو کو دنر کے لیے انوائٹ کرتی ہے اسی دوران جو اپنے فون پر کسی سٹینجر کا میسیج دیکھتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں میلکم کو مار کر تمہیں فسانا جاتا تھا لیکن کل رات تم نے میلکم کی لاش دھکانے لگا کر مجھے حیران کر دیا ہے اب اس میسیج کو پڑھ کر جو کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی اسے فسانے کی کوشش کر رہا ہے مگر جو کے لیے اس سٹینجر تک پہنچنا کافی مشکل تھا کیونکہ اس نے کسی ہائی سیکیورٹی ایپ سے میسیج کیا تھا جس کا میسیج تھوڑی دیر بعد اپنے آپ ہی ڈیلیٹ ہو جاتا تھا اس سمجھ جو کے دماغ میں کافی کچھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ایلیٹ سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلیٹ کا اس سب سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا اب جو کا سارا شکھ پارٹی میں موجود سارے لوگوں پر چلا جاتا ہے کیونکہ لنڈن شہر میں ان کے علاوہ کوئی بھی میلکم کو اتنے اچھے سے نہیں جانتا تھا اور ان میں سے ادکتم لوگ میلکم سے نفلت کرتے تھے اب اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے جو سائیمن شو کی آٹ اوپننگ شو میں چلا جاتا ہے اس سمجھ جو سائیمن کی پینٹنگ دیکھ کر کافی حیران ہو چکا تھا کیونکہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ پینٹنگ سائیمن نے ہی بنائی ہے اسی دوران ایک لڑکی اچانک سے اس شو میں گس کر سائیمن کی پینٹنگ میں پینٹ کرا دیتی ہے تو وہ اس سمجھ کافی گسے میں لگ رہی تھی تو جو کو یہ دیکھ کر کافی عجیب لگتا ہے اس سمجھ کیٹ اس لڑکی کو دوننے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی جو کیٹ کو دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو پہلے دیکھا ہوا ہے تم چاہو تو میں تمہیں اس کے پاس لے کر جا سکتا ہوں جس کے بعد جو کیٹ کو اس لڑکی کے علاقے میں لے کر چلا جاتا ہے دراصل وہ پینٹنگ اسی لڑکی نے بنائی تھی جس کا سارا کریڈریٹ سائیمن نے لیا تھا سائیمن نے اس کے جیسے کئی اور آرٹسٹ کو اپنے اسسٹینٹ کے طور پر ہائر کیا تھا جو کی ڈرکس کے بدلے میں سائیمن کے لیے کام کرتے تھے تو سائیمن نے اس لڑکی کی زندگی پوری طرح سے خراب کرتی تھی جس کی وجہ سے کیٹ اس لڑکی کو کچھ پیسے دیکھ کر اسے ریہاب سینٹر میں ایڈمن کروا دیتی ہے تو اس سمیں جو یا دیکھ کر کافی سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ کیٹ دل کی اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ باہر سے شو کرتی تھی خیر اب جو کا سارا شک سائیمن پر جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سائیمن کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن جو کی اس کے گھر جانے سے پہلے ہی کسی نے سائیمن کا خون گھر دیا تھا جس کی وجہ سے جو کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کلر کوئی دوسرا ہی آدمی ہے جو کی جو کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا اس سمیں جو اس کھونی کے مرڈر پیٹرن کو سمجھ چکا تھا کیونکہ اس نے میلکم کی انگلی کی طرح سائیمن کے کان کو بھی کاٹ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اب اس سینجر کو جو کی ریال آئیڈنٹیٹی کے بارے میں سب کچھ پتا جل چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار جو کو میسج کرتا ہے اس سمیں جو اس کے میسج کا ٹھیک سے ریپلائی نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ کلر میلکم کی کٹی اونگلی کو پولیس کو بیچ کر جو کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اب وہ میلکم کی نیوز پورے شہر میں فیل چکی تھی اس سمیں پولیس نے کلر کو ڈوننا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے اب یا دیکھتے ہوئے جو کو اس کلر کے میسج کا ریپلائی دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس سمیں پولیس جو کے گھر میں اس سے میلکم کے قتل کے ریلیٹڈ پوچھتاج کرتی ہے ابھی کے لیے جو کو پولیس سے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ جیسے دیسے اس سیچویشن کو سنبھال لیتا ہے پولیس کے جانے کے بعد جو کو ایک بار پھر سے اس کلر کا میسج آتا ہے جو کی اس سمیں جو کو کیٹ کا کھون کرنے کے لیے کہہ رہا تھا جس کی وجہ سے اب نہ چاہتے ہوئے بھی کیٹ کو اس کلر سے بچانے کے لیے جو اس پر نظر رکھنے لگتا ہے اسی دوران جو میلکم کے گھر کے باہر اپنی سٹوڈنٹ ناڈیا کو دیکھتا ہے جو کی اس سمیں کافی ادھا پریشان لگ رہی تھی دراصل ناڈیا اور میلکم کا فیر چل رہا تھا اور ناڈیا کا کوئی پرسنل لیٹر میلکم کے گھر میں تھا جس کی وجہ سے ناڈیا کسی بھی طرح سے اس لیٹر کو چورانا جاتی تھی کیونکہ اس لیٹر کے باہر آنے سے ناڈیا کی لائف خراب ہو سکتی ہے اس سمیں جو ناڈیا کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد وہ کیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے سائمن کے فیونرل میں چلا جاتا ہے فیونرل اٹینڈ کرنے کے بعد جو کیٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں اکیلے نہیں آنا چاہیے وہ کلر ابھی بھی کھلے آم گھوم رہا ہے اس سمیں کیٹ جو کو اپنے ساتھ کسی سیکرٹ گارڈن میں لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ اکثر میلکم کے ساتھ آیا کرتی تھی اسی دوران وہ دونے ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے اب جو کے پاس ناڈیا کا لیٹر چھرانے کا پورا موقع تھا جس کے قارن وہ کیٹ کے گھر سے اس لیٹر کو چھرا لیتا ہے حالکہ اس سمیں کیٹ نے جو کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ جو کو وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد جو گھر پہنچ کر ناڈیا کو اس کا سیکرٹ لیٹر دے دیتا ہے دوسری طرف سٹینجر ایک بار پھر سے جو کو میسج کرتے ہوئے اسے کیٹ کو مارنے کے لئے کہتا ہے جس کی وجہ سے جو ایک بار پھر سے کیٹ کا پیچھا کرنے لگتا ہے اسی دوران فیوی کے باڈی گار نے جو کو کیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو وہ اسے میلکم کا کاتھی سمجھ کر پولیس کو کول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جو سائی سمیں پر اسے مار کر اس کی لاش کو سائیمن کی کوفی میں دفنا دیتا ہے تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو اس دوران وہ انجان آدمی جو کو نیا میسج کرتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لوگوں کو مار کر مزا آتا ہے یا سن کر جو کو کافی گصہ آتا ہے وہ اس گلر کو مارنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے جوٹھی دوستی کا میسج کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے لوگوں کو مارنے میں مزا آتا ہے میں بالکل تمہارے جیزا ہوں مگر تم کیٹ کو کچھ بھی نہیں کرو گے کیونکہ وہ میرا شکار ہے اور میں تم سے ملنے کے لیے بیتاب ہوں جس کے بعد جو فیوی کے انویٹیشن پر کسی کلپ میں چلا جاتا ہے جہاں پر پولیس سب سے پوچھتاچ کر رہی تھی کچھ قسمتی سے اس بار بھی جو پولیس کے شک کے گہرے میں نہیں تھا تو اب پولیس کے جانے کے بعد فیوی اور اس کے دوست کسی کانٹری ہاؤس میں جانے کا پلین بناتے ہیں جو کہ شہر سے کافی دور کسی سنسان علاقے میں تھا اس سمیں جو ان لوگوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس سے پتا تھا کہ وہ کلر ان میں سے ہی کوئی ایک تھا جو کہ وہاں موجود سبھی لوگوں کو مارنا چاہتا تھا لیکن اس جگہ پر جو کے لیے اس کلر کو پکڑنا پہلے سے بھی جیادہ مشکل ہو چکا تھا کیونکہ وہاں پر نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی کوئی بھی فسیلٹی نہیں تھی اس کے علاوہ اس سمیں ایڈم جو سے اکیلے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے اور فیوی کے رشتے میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس سمیں جو کو ایڈم سے پتا چلتا ہے کہ اسے اس پارٹی میں بلانے والا رولٹ تھا جو کہ کیٹ کے بچپن کا پرانا دوست تھا تو جو کوئی ایسا ان کا رولٹ پر شک ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ چکے سے اس کے روم میں تلاشی لینے لگتا ہے اس دوران جو رولٹ کی کیمرے میں کیٹ کی این اپروپیٹ پچھر دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ رولٹ کو کیٹ پسند ہے جس کی وجہ سے اس کے پورے چانسز ہیں کہ اسی نے میلکم اور سائیمن کا خون گیا ہوگا جس کے قارن وہ اگلے دن رولٹ کے ساتھ شکار کے لیے جڑا جاتا ہے سمیں رولٹ کی باتوں سے جو کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کیٹ کو پانے کے لیے کسی بھی حق تک جا سکتا ہے لیکن اس سمیں کیٹ نے رولٹ سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا جس کا قارن شاہد جو تھا کیونکہ وہ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے اب ڈینر کے ٹائم رولٹ جیما کے ساتھ مل کر جو کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس سمیں کیٹ کو یاد دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن وہ بھی اس سمیں جو سے کچھ چھپا رہی تھی تو اب پارڈی میں موجود سبھی لوگ ہائیڈن سیکھ جیسا کوئی گیم کھیلے لگتے ہیں اب لوگ اپنی اپنی جگہ پر چھپے ہوئے تھے اسی دوران جو کیٹ کو اکیلا دیکھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیٹ جو کو بتاتی ہے کہ اس کے پتا بہت بڑے انڈسٹلیس تھے جنہوں نے کئی لوگوں کا گھر اجار کر اپنا پیٹ برا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کے پتا کا گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس دنیا کے سب سے گھڑی آدمی تھے اس سمیں جو کیٹ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد وہ ایک بار پھر سے رولڈ کے روم میں جاتا ہے لیکن تب ہی رولڈ پیچھے سے جو کو کھڑکی سے دکھا دی دیتا ہے حالانکہ اس سمیں جو کو جدہ چوٹ نہیں لگتی کیونکہ اس نے صرف اسے ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا اسی دوران جو کو کیٹ کے روم سے کسی عورت کے چلانے کی آواز آتی ہے اس سمیں کسی نے گیما کا خون کر دیا تھا کیٹ اس سمیں وہی پر موجود تھی تو وہ جو سے کہتی ہے کہ میں نے اس کا خون نہیں کیا اب یاد دیکھ کر جو کا سارا شک کیٹ پر جا رہا تھا لیکن وہ ابھی کے لیے کیٹ کی اس لاش کو دفنانے میں مدد کرتا ہے اس دوران کیٹ بھی جو پر شک کر رہی تھی لیکن تب ہی جو کیٹ کو بتاتا ہے میلکم کے خون کے سمیں مجھے بھی تمہاری طرح کسی نے فسانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے پولیس سے بچنے کے لیے مجھے اس لاش کو دفنانا پڑا لیکن میں نے اس کا خون نہیں کیا تھا جس کے بعد جو کیٹ کو اپنا پاسچ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بیوی ایک سائیکو اور رہیس باو کی بگڑی اولاد تھی جس نے مجھ سے کافی بڑے کام کروائے تھے میں نے کافی وقت تک اس کا ساتھ دیا تھا لیکن آخر میں مجھے وہاں سے باغ کر یہاں آنا پڑا اس سمیں کیٹ کو جو کی کہانی پر پورا یقین ہو جکا تھا جس کی وجہ سے وہ اس لاش کو ٹھکانے لگا کر وہاں سے باغنے لگتے ہیں لیکن تب ہی کیٹ نوٹس کرتی ہے کہ اس کا بریس لیٹ یہاں پر نہیں تھا جس کے قارن جو اس بریس لیٹ کو دیکھنے کے لیے جیما کی لاش کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ شاید کیٹ نے وہ بریس لیٹ وہیں پر گر آیا تھا اسی دوران فی بی اپنے بائی فرنڈ ایڈم سے بریک اپ کر لیتی ہے تو اس نے اس سمیں کیٹ کے روم میں جیما کا خون دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے کیٹ فی بی کو اپنی ساری سٹوری بتاتی ہے لیکن اسی دوران رولیٹ نے باہر سے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی جس کی وجہ سے وہ جو کو سب کے سامنے لے کر جلا جاتا ہے تو وہ اس پر جیما اور باقی لوگوں کے خون کا الزام لگا رہا تھا اس سمیں وہاں موجود سبھی لوگ نشے کی حالت میں تھے ایڈم گصے میں جو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی جو ایڈم کو مکہ مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس سمیں رولیٹ اپنی گن کے ساتھ جو کا جنگلوں تک پیچھا کرتا ہے لیکن اس سمیں جو نے کسی طرح سے رولیٹ پر کابو پا کر اسے انکونشس کر دیا تھا اب اسی دوران ریز پیچھے سے جو کے اوپر ہٹ کر کر اسے کسی انڈرگراؤنڈ جگہ میں بند کر دیتا ہے ہوش آنے پر جو سمجھ چکا تھا کیونکہ میروں کو مارنے والا کلر ریز ہی تھا جو کہ اس سمیں جو کو رولیٹ کو مارنے کے لیے بھی کہہ رہا تھا اس سمیں جو چین کے ساتھ بدا ہوا تھا ریز جو سے کہتا ہے کہ ہم ان سب خون کا الزام رولٹ پر لگا سکتے ہیں بس تمہیں میرے لیے اسے مارنا ہوگا اس سمیں جو ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کسی کے اشاروں پر کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے ریز گصے میں اس جگہ میں آگ لگا کر ان دونوں کو مرنے کے لیے وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اس سمیں جو کسی طرح سے خود کو اس چین سے اجاد کر کر اپنے اور رولٹ کی جان بجاتا ہے کیٹ سائی سمیں پر وہاں پہنچ کر ان دونوں کو وہاں سے نکال لیتی ہے جس کے بعد جیما کی موت کی خبر پرے نیوز چینل میں فیل چکی تھی اور دوسری طرف ریز میئر کا الیکشن لڑنے والا تھا جس کی وجہ سے اب جو کو کسی بھی طرح سے ریز کو روکنا ہوگا جس کے بعد سیزن کے پارٹ ون کو وہی پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تھی دوستو یوں کے سیزن فور کے پارٹ ون کی کمپلیٹ ایکسپلانیشن ایسے ہی موویز اور ٹی وی سیز کی ایکسپلانیشن کے لیے آپ اس چینل پر بنے رہے ہیں